سفیر قاسم ہے حسن کا کربو بلا میں سفیر قاسم ہے جلال والے کے یومِ غدیر قاسم ہے علی اور حضرتِ مسلم کے بعد رب کی قسم اکیلا دونوں جہاں میں امیر قاسم ہے لکب کوئی بھی ہو چُرالے مگر حقیقت میں لکب کوئی بھی ہو چُرالے مگر حقیقت میں ہے تنگ دس جہاں میں دستگیر قاسم ہے علی ہیں دوز ہو جنت کے بانٹنے والے علی ہیں دوز ہو جنت کے بانٹنے والے خدا پر نام میں ان کو نظیر ہے قاسم کوئی حسی جو بولے تو کہتے ہیں یوسف کوئی حسی جو بولے تو کہتے ہیں یوسف وہ جس نے گوندا ہے میرا حمیر ہے قاسم وہ جس نے گوندا ہے میرا حمیر ہے قاسم ہے سارا حضرت قاسم کے نام کا صدقہ ہے سارا حضرت قاسم کے نام کا صدقہ جو ایک حمیر حسن کا امیر ہے قاسم حسن کا قرب و بلا میں سفیر ہے قاسم جلال مالکیوں میں غدیر ہے قاسم بلانتر صلاح ایک دفعہ پھر ترود پڑھ لیں اے زمینِ کربلا اے آسمانِ کربلا تجھ کو یاد آتے تو ہوں گے رب تگانے کربلا کر رہے ہیں ذکر ان کے حق کو پہچانے بغیر کر رہے ہیں ذکر ان کے حق کو پہچانے بغیر سلسلے باطل کے اور زامے پیان کربلا کچھ بریدہ بازوں نے لکھی ریت پر کچھ بریدہ بازوں نے لکھی ریت پر کچھ کہانے کہہ گیا ایک بے زبانے کربلا اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے ایک عالم لکھ رہا ہے داستانِ کربلا استغاسہ کی صدا آتی ہے اٹھو سمیر استغاسہ کی صدا آتی ہے اٹھو سمیر استغاسہ جس میں شامل ہے ازانِ کربلا استغاسہ جس میں شامل ہے ازانِ کربلا ایک دفعہ ضرورت پڑھ لیں اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر التماس کر رہا ہوں کہ جو لوگ بارگاہ کے باہر تشریف رما ہیں بارگاہ کے اندر آجے مسئلہ بقیدہ شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے التماس کروں گا علی جنب زاکرے لے بیس سب دو سینجافی صاحب بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم زبانہ موتر فرماو اللہ علیہ وسلم سلوات دا پڑھنا بہت بڑا سواب ہے بلاندہ پڑھنا ساتھ اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے مرہمین دی بکش اس پاس سب سے سواب ہے بانیاں دے مرہمین دی بکش اس پاس سواب ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے کہ یہ ہوئی ہوئے دعا منگیں گا تے ملے گی دعا گوں اور بہت بڑی زیادتی ہوئے گی انہاں لوگاں نہ جنہاں ایک پرش ازاک بچھا کے ساتھ موقع دیتا ہے انہاں واستے دعا نہ کر دی جائے کیونکہ جناب سیدہ اسلام اللہ لہذا فرمانے بی بی فرمانے کہ جڑا بندہ میرے حسیند ازادار واستے دعا مانگ دا پھر انہوں اپنے واستے دعا مانگ دی ضرورت نہیں میں ادھے واستے دعا مانگ دا میں میری کیا ہوگا دعا گو ہاں کریم اللہ بانیان دے رسک بکت پچھتا میرے کریم اللہ آسم بائینو حیاتی اللہ پتھتا رکھتا میرے کریم اللہ اندھے گناتے اپنے رہتا نرزور فرمان میرے کریم اللہ ساڑے بار سے حقیقی دے دہور و تجیب فرمان تمام دعا ماندے مستجابی بار سے سلوات آج دی رات آٹھ سیر کال دی رات نو جنابے اونو محمد جدو جنابے عبداللہ علیہ السلام نے دورے نہیں لوگ ممبر دو پاردن کو حسین پادشادہ صدقہ دکھتا صدقہ کیلہ تسری دیو صدقہ میں دے صدقہ دوسرا دے صدقہ تسرا دے مولا فرمان نے بلات ٹال جائے گناہ گار بندل اگر تو آٹی میری بلات ٹال جائے صدقہ او بھی بھی دے جدنال امامت مشورہ کر دیو پھر بلات ٹڑھنی چاہیے جو میں اونے چیزیں روایت کری جنابے عبداللہ اے فرمایا چاچے جائے اے دو پتر آؤں محمد اینا نوم نال لائے بی بی فرمایا کیوں فرمایا کہ حسین بادشاہ دینی نسل دا سکتا سمیر بھائی پاک بی بی فرمایا چچے جائے اگر میں اگر نہیں ممبر دے کرنا مینو آپ کی ڈھانڈ نہیں پائے مینو پتہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ممبر دے آئے اے شادل لیکن مینو لوگاں دی چاہت نال نہیں مینو حجتے دوران دی چاہت نال میں کوئی نام بنا پاک بی بی فرمایا چچے جائے اے دو پتر کیوں دے رہے ہیں جنابی عبداللہ فرمایا چچے جائے اس وقت دے رہے ہیں اب آپ تھوڑی آ رہے ہیں آ چلو کوئی بات نہیں جنابی عبداللہ فرمایا کہ چاہتے جائے میں آج خطبہ نہیں پڑے ربائی نہیں پڑے میں آج راکٹ گفت کو شروع کرتا چلو اللہ کرے چاہتے جائے میں اونو محمد نال ایس وقت دو لوگاں ممبر دو پڑے ایک چادر دو پتر پاک بی بی لیکٹر جنابی عبداللہ رئیس عرب تریخ مصودی نے لکھ جائے پنجاک بونجا اٹھ ذرو دنار دے لدی ہوئے جنابی عبداللہ جنابی آلیانو نال دیتے آج دی بھائی والا ہی نا جنہی زر خرید ہوئی آئی ادہ حصہ پاک بی بی دیتا ہے حرید ہی کہوں آئی جنابی حسین باشا حرید گیا بنی اصد دے لوگاں تو مہاتبت فرمائے لوگو میں کیوں حرید کر رہے ہیں احمد توانو حبا کر رہے ہیں کیوں جدو میرے ظاہران اندھا حیار رکھے سمیر بھائی آج دیکھو کائنات دا ظاہر کٹھا ہویا پانچ کرو چھے کرو ست کرو کرو کربلہ دے زمین اگر دیکھو سوچ اکل دنگ رہ جانے ہیں کہ اتنی زمین اتنی جگہ جانے ہیں ساتھ اٹھ کروڑ بندہ آ سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا مولا فرمائے نے جس طرح ساٹھے ظاہر ود دے جانے ہیں کربلہ کھل دی جانتی ہیں میں دعا ہوں آج دیراد اصد کا مولا تو انہوں اسے سال زواریاں کھا ہے آپ ہی دیکھے آؤ کہ جڑا مولا حسین بادشاہ نے بنی اصد دلو کا کنوں کربلہ دے جوار بچ جڑا لوکو کھل وعدہ لے آئے آج اوہ ظاہرین دی حدمت کے میں کھا ہے چلو جنابے عبداللہ دو پتر کو رہے کیوں نسل دا صدقہ حسین بادشاہ دی نسل دا صدقہ اگر صدقہ جنابے جنابے حسین بادشاہ دا دن دے ممکن نہیں نہیں حسین بادشاہ دی شہادت روایہ چمیل دا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اینہ کمینیاں جنابے سجاد علیہ السلام نے شہید کرندہ پروگرام بنائے اوہ جینا صدقہ دیتا ہے فرمائے نا کائنات تباہ ہو جائے گا اگر حجت دوران زمانے تنہا ہوگی کل دی رات باہدہ انجی سامنے آگئے اسی رسل مفتقو کارنے سامنے آج کی پڑی چھوٹا گئے جنابے کاسم پل میرے سامنے آگئے جنابے اون و محمد مسائے میں پڑ چکے لیکن فضائل نہیں پڑی کال دی رات جنابے آلی آ جنابے اون جنابے محمد سامنے بٹھایا فرمائے آون جی امم جانا محمد جی امم جانا کال ہونے موت دا بزار گرب میرا دل فضائل نہیں دے میرا دل لے کہ علی اکبر اجے اپنی پاک اممہ گلوے تو اڑی اللہ شہر پہل لے میرا دل لے تسی تو اڑی نانے دا نام علی ہے تو اڑی بابے دا نام عبداللہ ہے تو اڑی ماں دا نام سیدہ ہے تو میں جانی ہاں تسی میری مرضی نہ جان کرو میں نظارہ دیکھنی جانی ہاں لوگانو پتہ لگے کہ علی بادشاہ دے نوا سے پھلا لے شہزادیاں دونوں حد قدمت رکھے اپنی پاک اممہ تو مہاتوے فرمانے پر میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نواسوں پہ سبھی ناز کریں گے بسم اللہ دعا ہوگی شہزادیاں پر میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نواسوں پہ سبھی ناز کریں گے حیجابر تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاک کے سر کاٹ کے پرواز کریں گے جنابی آونا محمد اپنی پاک امہ جانا محمد کیا حیجابر تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاک کے سر کاٹ کے پرواز کریں گے اور جس بائی کی جس بائی کا صدقہ تیری سانس روا ہے اونم جناب سیدہ تو مہاتبک فرمانے جس بائی کا صدقہ تیری سانس روا ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پر لڑیں گے اچھا اور مولا فرمان اے مادر اکبر اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دو اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دو میں زور کیوں دے رہا ہوں اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دو تلوار سے لڑنا ہے یا کن کہہ کے لڑیں گے اچھا پاک بی بی پھرمائے اچھا بیٹا تو آڈی اے ہوائش ہے اور کیا رہتا ہے مولا فرمان ہے ہم دونوں شہدہ دیکھیں ہم دستِ حُدہ چوم کے پروان ہوئے ہیں ہم دستِ حُدہ ید اللہ ہم دستِ حُدہ چوم کے پروان ہوئے ہیں ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں شہدہ دے مہنان جاگے اِنہا کمینہ تو مہادو مولا فرمان دے پہنے تم کون ہو کیا ہو تمہیں خود علم نہیں ہے تم کون ہو کیا ہو تمہیں خود علم نہیں ہے ہم اون و محمد نہیں امران کھڑے ہیں اور شہدہ فرمان ہے تلوار تمہیں خود علم تلوار ہماری بھی شناسہ ہے تیرے نصب سے تلوار ہماری بھی شناسہ ہے نصب سے تم دور بہت دور ہو قانونِ عدم سے اور جنابِ عبداللہ اُتر ہو جی اشکیہ تلوار تمہا تبک فرمانے اللہ سے ڈرو اور بچوں میرے غزب سے موں دیکھ رہی ہے میری تلوار تیرا کب سے اور فرمانے ہے حکم تجھے تلوار تمہا تبک ہے حکم تجھے آج ولایت کے نگیں کا سرکار کے پھینکوں میرے قدموں میں لہی کا اور شہزادے فرمانے میراج کے میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا اونو محمد فرمانے میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاک کو کافی ہے میرا ایک اشارہ اور مولا فرمانے ہم لوگ نو لاک کو کافی ہے میرا ایک اشارہ نو لاک کو کافی ہے میرا ایک اشارہ نو لاک کو کافی ہے میرا ایک اشارہ مولا فرمانے ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دبارا ہٹ جاؤ میری را سے پچ جاؤ حدارا عوب منکر کے ولائد ہو ہموش کھڑے ہو تم سارے ہی احسان پرا موش کھڑے ہو میں چونکہ دلے ہو ایک شیف حسین باشا اور جناب جون دی شاندہ پڑھا میرے تو باجر زاکر صاحب پڑھ لیے بڑے نفیس میں انہوں نے بڑا لائک کرنا انہوں نے لکھیا ہوئی کہ صدا پڑھ لگا جی جورت نہیں کہ میں ایسا پڑھ سکا لیکن چلو تھوڑی بہتی کوشش کرنا کہ اسیوی جنابی حسین باشا دی شاندہ انہوں نے لکھیا ہوئی ممکر تو انہوں نے سنایا ہوئی مولا فرمانے نے کہ زمین کا ٹکڑا زمین جو تو اکھی ہے نا کہ میں بے باد بنجر بے باد بنجر مولا فرمایے نا نا انہ کے زمین کا ٹکڑا بچانا میرا میار نہیں میرا یہ جہون ہی کافی ہے تیری شفا کے لیے مولا فرمایے نہیں چلو کال دی رات مولا چراغ بجھا گیا اے کال انہ آگئی ہے چراغ بجھائیں فرمایا چلے جاؤ لوگاں کمر بند بند جناب ابرو دل کیوں ایسا اونا پٹیاں بند کتنے اصحاب ملینے کی بسورت مولا کے میں جائیے فرمایا جنت لالچ جنت تو اڑے نام ہوگئے فرمایا نہیں مولا تو انہوں چھوڑ کر نہیں جاؤ ناجل اصرار دی روایت پڑھنا گا مولا اکھی روایت کے بات مولا فرمایا اچھا نہیں جانا چاہتے آؤ دیکھ لو او جنت سامنے میں لوگاں نظارہ کیتا فرمایا نہیں مولا ساڑھی جنت اے نہیں ساڑھی جنت تسیل سبحان سبحان ناجل اصرار دی روایت پڑھنا گا مولا فرمایا اچھا پھر کچھ دیکھنا چاہتے ہو ہاں مولا دکھا دو اپنے دستے مبارک اٹھائے حسین بادشاہ انجل فرمایا آؤ دیکھو اے حسین میں ایسے ہوگے کھول ہی انسا جرت نہیں میری جرت نہیں کہ میں حسین بادشاہ پڑھ سکا اللہ پہ اندہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں جو میں حسین بادشاہ اللہ دا ذکر کیتا ہے کائنات پر کوئی نبی بھی نہیں کر سکیا آج دیکھ لو مسجد آباد حسین بادشاہ دفعہ ایک مسجد اس محلے وچ چار چار امام بارگاہ اس نے وعدا کیتا ہے نا تیرا ذکر میں ایک میں ایک بواہ اے وعدہ پھجا کے لیوین اے جنہے ادا کر رہے اندہ شکریہ آنا میں موسیقی اس سے حسین بادشاہ دیساندہ اللہ جردہ ذکر کیتا ہے اوہ دستنا جانا تیری سنا میں شامل حد ذات کی بریہ ہے تیری سنا میں شامل حد ذات کی بریہ ہے تیری سنا میں شامل حد ذات کی بریہ ہے تیری سنا میں شامل دہریہ کربلا نے میدان چاہ گیا دہریہ اس لئے آفت میں اللہ نے نہیں ماندہ نہ ہی ماندہ جب دو دیکھے ہیں حسین بادشاہ کربلا دے میدان تیرہ دے زہم خزائل دے زہم تلوارہ دے زہم نیزیاں دے زہم کتے ایلی اکبر بادشاہ دے زہم کتے ابباس دے زہم جب دو سیر سجدش رکھے ہیں نا لیاز مولا اس تہریہ کیا کہ آج جو پتہ لگ گیا کہ اللہ ہے نہ ثانی پیش کر لگا لیازم مولا تے کی بریہ ہے تیری سنا میں شامل حد ذات کی بریہ ہے تیری سنا میں شامل حد ذات کی بریہ ہے سجدہ سجدہ ایک اے بہلا میں توہید کی بکا ہے وعدہ حدادہ اسے میرا ذکر کرو میں توہڑا ذکر کروں وعدہ حدادہ انج نبایا حسین بادشاہ وعدہ ذکر انج کیتا سجدہ سے رکھے سبحانہ ربی اللہ و بحمدہی جتس بھی جاری کرتے خدا علم جدل نو بڑا چنگا لگا لوگ آؤں حسین بادشاہ داؤں سر کٹ کے جکانہ چاہیاؤں خدا نے کیا کیا نیازم مولا پوری تو تیرا سر جکانے والے تیرا سر اٹھا رہے ہے لوگ چاندے کیا حسین بادشاہ سر کٹ کے جکایا جائے جکایا جائے جکایا جائے اللہ کے انداز ذکر گیتے ہیں نیازم مولا پوری تو تیرا سر جکانے والے تیرا سر اٹھا رہے ہے تجھ کو بلند کر کے سب کو دکھا رہے ہیں تجھ کو بلند کر کے سب کو دکھا رہے ہیں تو ہی دے جس میں زہن ہے وہ راز کھل گیا ہے نوابِ کربلا کربلا دی زمین تے آئے مولا میں بنجر بے عبادہ بنجرہ بے عبادہ میرا امام کربلا دی زمین ہوں کے میں سجایا نیازم مولا پوری تو جو بے عبادہ زمین سے بھی ایک نور کھل گیا ہے بے عبادہ زمین سے بھی میرا یہ جو نہیں کھاپی ہے ایک نور کھل گیا ہے میرے جان کے لہوں میں میرا ہوں نے مل گیا ہے میرے جان کے لہوں میں میرا ہوں نے مل گیا ہے تیرے ہون کی وجہ سے اس حاق میں شیفہ ہے جناب جاؤن تو مہاتبوین جناب جاؤن میدان چاہے لتھے بیٹھے ندرین میرا امام کربائن جناب جاؤن دا سارا پڑی جولی چھ رکھیا مولا میں حبشی مولا میرا ہون اس قابل نہیں مولا دس سو تیسائی میرے ہون دی کوئی قیمت ہے جناب حسین بادشاہ اٹھایا جناب جاؤن اپنے اپنے کمزور سمجھے لے کے آگے جناب جاؤن تو مہاتبو کے جناب حسین بادشاہ کیڑی گل پہ آنے دہ تہیر کے سہن میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں دہ تہیر کے سہن میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں پردے میں رہنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں پردے میں رہنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں سب تجھے پر رو رہے ہیں یہ حسین کا سلہ ہے کیسا سلہ دیتا ہے حسین بادشاہ جناب اکراندہ اتنا ہے اور رکھ دیاں اوہ آدھر اے نام مارو جناب اکاسم میں دان چائے جناب اکاسم میں دان چائے جناب اکاسم پہلا حملہ کیتا ہے کئی کمینے واصلے جہنم کیتے ہیں اللہ جاؤں دے دوجہ حملہ کیتا ہے کئی کمینے مارے ان قتل کیتے ہیں ایک کمینے آدھر یک بار حملہ کرو ہاشمی ہونے کمینے آدھر یک بار حملہ کیتے ہیں اللہ جاؤں دے جناب اکاسم تو زین چھوٹ گئے زین دا چھوٹنا آئی جناب اکاسم دی ہاں نکل گئے ہیں اماں پتر لے بیٹھے اللہ جاؤں دے جناب اکاسم دو جی حق کل ماریے چاچے تمہاتبوں کے سید فرمانے یتیم نواز یتیم آدھر تے یتیم سڑے دائی آوانجیں تے کواس تے اکبر ہائو اسگر دا میری تے تلہنے کے بھلا بھلا بھنجیں جناب اکاسم لے بیٹھے ایک عبداللہ نامی سپائی ایک کمی نہ دوڑ پہ آئے جناب اکاسم دا لانا آئی اس نے سرطان تو جدا کرنا شروع کی تے اللہ جاندے جناب حسین دی دید پہ گئی ہے تلوار چاہیے دھوڑ پہنے کمین آندے جلدی کرو حسین بادشاہ دے چرے دے جلاؤ لے میں بچ دا نہیں اللہ جاندے کمینے سرطان تو جدا کی تائے اینہ کمینیاں سجدیاں پہ جاں خبے دوڑائیاں نے خبے دیاں پہ جاں سجد میرا امام کربلا دے میدانج کھلوں کے ڈیندے پہنے اکاسم کوئی ٹکڑا کتھوں بھولے آئے کوئی کتھوں بھولے اچھا چھا لے بیٹھو اللہ جاندے میرا امام چادر بچائی ہے کوئی ٹکڑا اے تو چکی ہے کوئی ٹکڑا اے تھاں کوئی اتھاں اللہ جاندے جناب حسین بادشاں ٹکڑے چکدے پہنے ایک ہاتھ نم اندار ہوئے اے ٹکڑا لے میرا امام پر مدے کونے منتلا ونالا آواز آئے بکیا جوڑ کے آیا بیٹھا ہوچا نا بھئی آواز آئے حسین ٹکڑا لے میرا امام پر مدے کونے میری سین پر مدے پیچان تیری ماں آئی کڑی جناب کاسم دے ٹکڑے چائن گھٹھڑے بنائی ہے ہی آم چلے کے آئے جناب کاسم دی پاک امام کریب آئین حسین جی امام میرے کاسم وفا نے کی تھی میرے امام پر مانے جے میں تیرے کاسم وفا کی تھی یہ کہنے کی تھی کتھے میرے کاسم دی لاش میرے امام پیش کی تھی زمین تے رکھی گھٹھری کھولی جناب کاسم دی پاک امام باندھے باندھے زمین تے بے گئیں ٹکڑا چاہن دیں چوم دیں رکھ چھوڑ دیں بیا چاہن دیں چوک دیں چوم دیں رکھ چھوڑ دیں آلیا سین کریب آئین برچائی امام کیا پی کریں دی اللہ جہاں دے میری سین دی ہاں نکل گئی ہے بی بی پرمانے بیٹھی پرگ گلیں دیاں چیرے دیں مو پتر دا چوم دی ہاں میں میں کو کوئی حصہ نئی سابت ملیا نئی لب دے برگ تماں اللہ جہاں دہ ساریاں بی بیاں کٹھی ہو یاں کوئی بی بی آن دی سونج مدینہ کوئی بی بی آن دی برباد مدینہ کوئی بی بی آن دی چنگی رہ گئی ہیں وطنت رہ گئی ہیں حسین پار شادی دھی کریب آئین باندے باندے زمین تے بے گئین جنابے کاسم دلاش تو مہاتبوئین بی بی دھوک پرہ وین کی تا بی بی فرمانے اٹھے جاگوے سیرے آوال لڑیا اٹھے جاگوے سیرے آوال لڑیا اٹھے جاگوے سیرے آوال لڑیا کج میں کو حال سناوے ہاں اٹھے جاگوے سیرے آوال لڑیا کج میں کو حال سناوے ہاں اٹھے جاگوے سیرے آوال لڑیا کج میں کو حال سناوے ہاں اٹھے جاگوے سیرے آوال لڑیا سفدہ صاحب موبائل رہ گیا تھے توڑا بلانتر سالوہ کچھ علانات ہیں سماعت فرمالیں پچیس سفر کو اسی بارگاہ میں مجلسہ ہوگی برائے خواتین جس میں ملک بار سے عالمہ اور زاکرہ خطاب کریں گی یہ مجلسہ تھیک ایک بجے شروع ہوگی پچیس سفر کو برائے خواتین مجلسہ ادھر ہوگی مجلسہ ادھر ٹھیک ایک بجے شروع ہوگی جس میں ملک بار سے زاکرہ اور عالمہ خطاب کریں گی دوسرا علان ہے برائے خواتین تیرہ آگست بروزی توار بامقام محمد آصف الوی کلا بروڑ کوٹل حرام مگربی یہ مجلسہ ہوگی احتتام مجلسہ ادھر ٹبوت مولا سجاد علیہ السلام اور علم پاک برامت ہوگا پچیس محرم کو تیرہ گس بروزی توار دوسرا اشرا ہے برائے خواتین بامقام سید مبارک علی شمسی محلہ بلوال کوٹل حرام مشرقی یہ چودہ محرم سے لے کے تئیس محرم تک مجالس ہوں گی برائے خواتین ایک اور اعلان ہے مجلسہ کا چھبی سفر کو نصار علی چاٹوالا کوٹل حرام مگربی ان کی رہائش اگاہ پر یہ مجلسہ ہوگی جس میں پڑھنے والے ہیں علامہ سید اجا حسین لکوی صاحب زاکر علی بیس ساجہ حسین ساجہ صاحب زاکر علی بیس سفدہ حسین جعفری اور علامہ سید کمر رضا چھبی سفر کو نصار علی چاٹوالا کوٹل حرام مگربی مگربی قتی جلائی بارہ محرم پرو سنوار یہ صبح نو بجے مل سزا ہوگی رہائش کا سید اصغرری گلانی محلہ بلو وال یعنی کھوما تھے جس میں ملک برس علماء زاکرین کے علاوہ جو نمائے نام ہے شارع علی عمران جناب آصف کمال حیدر صاحب اور شاعر علی بیس جناب سمرباد صاحب پڑھیں گے اور اسی دن کل کی مجلس اسی بارگام ہوگی ٹھیک آٹھ بجے بارہ محرم کو رات آٹھ بجے کل کی مجلس اسی بارگام ہوگی بلانتر صلوہ ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیں آہ 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 موسیقی 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 مل سزاہ ہوگی دوسرا اعلان بھی اسی بارگاہ کا ہے ذکر ام ابیخہ سات جنوری بروز اتوار باز المغربین اس میں ملک برسولمائی زاکرین کے علاوہ جو نمائی نام ہے زاکر علی بیت جناب علی رضا کھوکھر صاحب پڑھیں گے تیسرا اعلان بھی اسی بارگاہ کا ہے یہ بسنسلہ شاہد بی بسکینہ سلام علیہ چھبیس اگست بروز ہفتہ بادر مغربین اسی بارگاہ میں سیزا ہوگی اس میں بھی ملک برسولمائی زاکرین کے علاوہ زاکر علی بیت عالم عباس بٹی صاحب پڑھیں گے ایک مجلس ہے برائے خواتین گیارہ محرم کو بامقام بلو ریڈی والا گلیاں کوٹیلہارہ مشرقی میں جس میں نامر زاکرہ و عالمہ حطاب کریں گی یہ مجلس ہے ٹھیک ایک بے شروع ہوگی یہ برائے خواتین ہے گیارہ محرم کو گلیاں بلو ریڈی والے کے گھر میں دوسرا اعلان ہے مجلس ہے دا ہوگی پندرہ محرم کو یہ صبح دس میں شروع ہوگی ریشگاہ محمد اشرف کریشی باوے کی کلی کوٹیلہارہ مغربی اس میں پڑھنے والے ہیں علامہ مشتاق حسین علوی زاکرہ لبید سید عمران نکوی صاحب اور زاکرہ لبید علی نلین خیدری پندرہ محرم کو صبح دس بج میں سیدہ ہوگی محمد اشرف کریشی کوٹیلہارہ مغربی میں اسی بارگاہ میں ایک جشن ہوگا بیس ربی رول کو جشن عید ملاد النبی جس میں ملک بارس علماء زاکرین کے علاوہ زاکرہ لبید حبیب رضا حیدری صاحب پڑھیں گے بیس ربی رول کو جشن عید ملاد النبی اسی بارگاہ میں ہوگا آج آٹھ محرم شاہ جناب علی اسگر علیہ السلام جولہ برامت ہوگا کل نو محرم کو مولا غازیباد کا علم برامت ہوگا اور کل راج شبہ شور ٹھیک بارہ بجے کے بعد لنگر و ماتمداری کے بعد دوبارہ ملسیدہ ایک بے شروع ہوگی جو صبح آزان علی اکبر تک جائی رہے گی دس محرم کو صبح کیارہ بجے مجلسزہ ہوگی ٹھیک تین بجے شبیع زوجرہ برامت ہوگا اسی دن ٹھیک مغربین کے بعد شامعہ قریبہ ہوگی دس محرم کو صبح کیارہ بجے مجلسزہ ہوگی تین بجے شبیع زوجرہ برامت ہوگی اور اسی دن شام کو مغربین کے بعد شامعہ قریبہ ہوگی بلانتر سلوہ کوئی شجر نہ کہیں باطلوں کا سایا ہے کوئی شجر نہ کہیں باطلوں کا سایا ہے میرے امام نے خیمہ جہاں لگایا ہے دشتے کربو بلا اور کئی دنوں کی پیاس دشتے کربو بلا اور کئی دنوں کی پیاس نبی کے لال نے ڈیرہ جہاں لگایا ہے خدا کے دین کو تمناتی سر بلندی کی درِ خسین پہ اس واسطے وہ آیا ہے پسر خسین کہو قاسم یا علی اکبر پسر خسین کہو قاسم یا علی اکبر خسین پاک کا اسگر بھی ساتھ آیا ہے شکی یہ سوچ رہے ہیں ہیں یہ مشکل میں شکی یہ سوچ رہے ہیں ہیں یہ مشکل میں یزیدیوں کو یہاں مشکلوں میں پایا ہے کوئی شجر نہ کہیں باطلوں کا سایا ہے میرے امام نے خیمہ جہاں لگایا ہے بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم